کپتان کا نہلے پر دہلا سو چھتر اور سو پیاز کا الیٹ جاری کر دیا گیا ہے مقتدر حلقے اس وقت حرکت میں آ چکے ہیں اور امپورٹڈ حکومت اب خود الیکشن کا اعلان کرنے جا رہی ہے جتنا مرضی یہ کہتے رہے ان سے اب یہ الیکشن کا اعلان کروایا جائے گا اور عمران خان نے بھی ہنگامی اجلاس پشاور میں طلب کر لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خواتین و حضرات میں ہوں مقدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں اب سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام سو پیاز اور سو جوتوں کا محاورہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک شخص پکڑا جاتا ہے چوری کرتے ہوئے اور اسے پوچھا جاتا ہے کہ تم نے کیا سزا لینی ہے یا تو سو پیاز کھا لو یا پھر تمہیں سو چھتر مارے جائیں گے وہ کہتا ہے کہ بھئی چھتر کھانا بڑا مشکل ہے میں پیاز کھا لیتا ہوں اور جب وہ دس پیاز کھاتا ہے تو اس کی بس ہو جاتی ہے وہ کہتا ہے بھئی مجھے جوتے مار لو چھتر مار لو میں اس کے لیے تیار ہوں تو جب اسے دس چھتر مارے جاتے ہیں تو اس کی چیخیں آسمان تک پہنچتی ہیں وہ کہتا ہے نا بابا میں تو بھئی پیاز ہی کھا لوں گا اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اور ایڈ ڈی اینڈ آف ڈی وہ سو پیاز بھی کھاتا ہے اور سو جوتے بھی اس وقت یہی معاملہ بن چکا ہے اور امپورٹڈ حکومت اس طرح سے اور اس قدر بری طرح ٹرپ ہو چکی ہے عمران خان کے جال میں کہ انہیں خود سمجھ نہیں آرہی اور اب معاملہ جو ہے وہ اس قدر گمبیر ہو چکا ہے کہ اب امپورٹڈ حکومت اور جو نیوٹرلز ہیں ان کے درمیان بھی ایسا پرسپشن بن چکا ہے کہ تھن گئی ہے اور حرکت میں ادارے آ چکے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان اور پاکستان کی جو عدلیہ ہے اس کی طرف سے جتنے فیصلے گزشتہ ایک ڈیڑھ ہفتے میں آئے ہیں وہ ایک واضح انڈیکیٹر بھی ہیں جبکہ اس وقت دونوں سائیڈز اگر ہم حکومت دیکھ لیں اور آپوزیشن دیکھ لیں یا یہ پورا بھانمتی کا کمبہ اور دوسری طرف تو صرف تنہا خان ہے ان دونوں کو دیکھ لیں تو دونوں نیگوسییشن کے لیے تیار ہو چکے ہیں شاہ محمد کوریشی نے بھی کہا کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں ہر طرح کی ٹاکس کریں گے آپ اسمبلیاں تحلیل کریں اس کے بعد ہم آپ کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں عمران خان نے بھی آج کہہ دیا ہے کہ ہم ٹاکس کے لیے تیار ہیں ہم باتچیت کے لیے ریڈی ہیں اور اب امپورٹڈ حکومت نے خود ہی ظاہری بات ہے شباز شریف نے مذاکرات کی دعوت دی تھی تو اب جیسا کہ وہ کال دے چکے ہیں انہیں اب مذاکرات کی میز پر بھی آنا ہوگا بات بھی کرنی ہوگی اور اس سب میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک بڑا اہم کردار ہونے جا رہا ہے یہ میں آپ کو بڑے وسوق سے خبر دے سکتا ہوں اور میرے اطلاعات کے مطابق اگلے چوبیس گھنٹے میں مذاکرات کا ایک اور دور جس میں سالسی پاکستان کے مقتدر حلقے کروائیں گے وہ بھی اس وقت ایکسپیکٹڈ ہے اور اسی لیے عمران خان نے کل پشاور میں اپنی کور کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا ہے کیونکہ اب ڈیسائسیو مومنٹ آ چکا ہے اور سب کو کچھ ایسی باتیں بتانی ہیں اور کچھ ایسے معاملات پر اعتماد میں لینا ہے جو کہ بڑے اہم ہونے جا رہے ہیں عمران خان کی اپنی سیاست کے لیے بھی اور ملکی سیاست کے لیے بھی اور اب ایک چیز واضح ہوتی جا رہی ہے کہ پاکستان کی جو طاقتور اسٹیبلشمنٹ ہے یا پاکستان کے جو مقتدر حلقے ہیں ان کے درمیان اور عمران خان کے خلاف بہت سی چیزیں اب سیٹل ہو چکی ہیں اور بہت سے معاملات جو ہیں ان کے اوپر جو دھند تھی وہ چھٹ چکی ہے برف جو ہے وہ پگھل چکی ہے اور دوریاں کم ہو چکی ہیں جو نمبر بلوک تھے اب اطلاعات یہی ہے کہ رابطے بحال ہو چکے ہیں اور اجازت دے دی گئی ہے خان صاحب کی طرف سے بھی کہ معاملات کو اب حل کر لیا جائے اور آبویسلی اس سب میں عمران خان کو کچھ ایسی شخصیات کی گارنٹیز بھی ہیں جنہوں نے اس سے پہلے کبھی کوئی گارنٹی نہیں دی اور خان صاحب ان کی گارنٹی کو بڑا ہی موتمر مانتے ہیں اور اسی لیے انہوں نے اچانک ایک unexpected فیصلہ کیا جس سے بہت سے پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں کو بھی مایوسی کا سامنا کرنا پڑا لیکن آبویسلی وقت ثابت کرے گا کہ عمران خان کا یہ decision کتنا ٹھیک تھا اب establishment جو ہے وہ imported کو table پر بٹھا کر announce کروانا باقی رہ گیا ہے باقی تو سب کچھ اس وقت معاملات backdoor پر تیع ہو چکے ہیں اور عمران خان نے آج ایک statement دی ہے ایک بیان جاری کیا ہے کہ establishment سے کوئی deal نہیں ہوئی ہم کسی قسم کی کوئی deal نہیں ہوئی میں نے اپنی long mark جو ہے وہ اس لیے اپنے دھرنے کو ملتوی کیا کیونکہ یہ جو بھانمتی کا کمبہ ہے یہ پاکستان کے اداروں سے لڑوانا چاہتا تھا اور یہ ایک تصادم کی راہ ہموار تھی لوگ بہت چاہی تھے اور میں نے ملکی مفاد کے اندر یہ فیصلہ کیا البتہ بہت سے لوگ عمران خان کی اس statement کو اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں اس حوالے سے بڑے وسوق سے یہ بات بھی کہ establishment سے جو کوئی deal نہیں ہوئی والا خان صاحب کا بیان ہے اس statement سے establishment پر جو pressure ہے وہ کم ہوگا کیونکہ establishment کو بہت negative لیا جارہا تھا کہ وہ سارے معاملات کیوں حل کروا رہے ہیں وہ اس imported حکومت کے خلاف ہو گئے ہیں اور ان کے اپنے صافی جو ٹوکرا صافی ہیں اور پورا ایک ان کا جو consultant صافیوں کا طولہ ہے جو ان کے سارے لفافیں ہیں وہ چھوڑ دیئے گئے تھے انلیش کر دیئے گئے تھے پاکستان کی جو military establishment ہے اس کے اوپر اور تنقید شروع ہو گئی کہ یہ خان ان کا لادلہ تھا لادلہ ہے اور لادلہ رہے گا ایسا کچھ بھی نہیں ہوا یہ اس سے pressurize ہو گئے ہیں اور اس کے pressure میں آگئے ہیں اور اس کے pressure میں آ کر فیصلے کر رہے ہیں تو وہ جو ایک perception ہے عمران خان کی statement سے وہ بھی کل ہو گئی اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اب اگر imported مان جاتا ہے تو یہ عمران خان کی ایک فتح ہے اور اگر وہ نہیں بھی مانتا تو یہ اب عمران خان کی ایک فتح بن چکی ہے عمران خان کو ویسے ہی guarantee نہیں دی گئی imported حکومت اب on board ہے یا نہیں ہے یا پھر وہ اپنے معاہدے سے مکر بھی جاتے ہیں تو خان کو اتنی confirmation کیوں ہے وہ اتنے confident کیوں ہیں اس کے پیچھے کچھ بڑی اہم وجوہات ہیں اور بنیاد ڈل چکی ہے اور imported حکومت مانے یا نہ مانے اس کا جانا ٹھہر چکا ہے اسملیوں کا تحلیل ہونا ٹھہر چکا ہے اور یہ لکھا جا چکا ہے کہ اب نئے انتخابات ہونے ہی ہونے ہیں اور اس میں بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے اور اس وقت یہ اطلاعات ہے کہ اب اگر معاہدہ جو کہ already ہو چکا ہے commitment سو چکی ہیں imported حکومت ان سے پھرتی ہے جو کہ وہ اس کا ماحول بنا رہی ہے کچھ سخت فیصلے لے کر اور کچھ اس طرح کے انتقامی کا روائیاں کر کے عمران خان کے خلاف مقدمات درج کر کے اور دیگر تمام طرح اقدامات کر کے تو یہ اگر اس سے ہٹتے بھی ہیں تو بہت سے ان کے اتحادی کیونکہ یہ دو ووٹوں کی حکومت ہے تو اطلاعات یہ ہیں کہ ان کے اتحادیوں کو کھینچ لیا جائے گا اور اس میں بلوچستان کا ایک بڑا اہم کردار ہونے جا رہا ہے اور بلوچستان ڈیسائسیو صوبہ بن چکا ہے سارے معاملے میں کیونکہ بلوچستان کے اندر ایک تحریک عدم اعتماد تھی وزیراعلا بلوچستان کے خلاف اور اس میں پی ڈی ایم کی جماعتیں جو ہیں انہوں نے باپ کا ساتھ نہیں دیا بلوچستان عوامی پارٹی کا اور جام کمال جو کہ بلوچستان عوامی پارٹی کے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ اب یہ وفاق کی سیاست کو بھی افیکٹ کرے گا یہ فیصلہ کہ وہاں پر ہمارے ووٹ سے وزیراعظم بنے اور یہاں پر ہمارے مخالف کو ووٹ دیا آپ نے اور ہمارا ساتھ نہیں دیا تو جو یہ تحریک عدم اعتماد فیل ہوئی ہے بلوچستان کے اندر اس کا ایک بہت بڑا کردار ہونے جا رہا ہے پاکستان کی وفاقی سیاست کے اندر بھی اور شہباز شریف کی حکومت میں بھی اور باپ پارٹی کے پاس اب بڑا ایک لیجٹیمنٹ گراؤنڈ ہے کہ ہمارا وہاں پر ساتھ نہیں دیا تو ہم یہاں پر کس مو سے ان کا ساتھ دیں اور نیوٹرل اگر دیکھا جائے تو اپنے طور پر ایک بڑی بہترین سٹریٹیجی لے کر چل رہا ہے اور وہ اپنے سارے کارڈز شونی کر رہا اور ایک وقت پر جب عمران خان کے سارے کارڈز بھی آ رہے ہیں اور کچھ کارڈز خان صاحب بھی اپنے سینے سے لگا کر رکھے ہوئے ہیں اس سب میں نقصان اگر کسی کا ہو رہا ہے تو وہ اس بھانمتی کے کمبے کا امپورٹڈ حکومت کا اور امپورٹڈ حکومت میں بھی اگر بات کی جائے کہ سب سے زیادہ نقصان نون لیگ کا ہو رہا ہے اور نون لیگ میں سب سے زیادہ نقصان اگر دیکھا جائے تو وہ شہباز شریف کا ہو رہا ہے کیونکہ وہ جو ایک بت تھا وہ پاش پاش ہو چکا ہے وہ جو ایک پرسیپشن تھی کہ یہ آ کر پتہ نہیں کیا کر دے گا یہ خادمِ اللہ ہے اور خادمِ آزم بن جائے گا یہ کر دے گا وہ کر دے گا جو میڑا غرب کی ہے ملک کا وہ سب کچھ بھی واضح ہو چکا ہے اب چارٹر آف ایکانومی تر چیزیں ہیں جو اس وقت بیک ڈور پر چل رہی ہیں اور جائی بات ہے اگر باپ پارٹی ہٹ جاتی ہے الگ ہو جاتی ہے صدر مملکت کے پاس اطلاعات یہ بھی ہیں کہ شہباز شریف کی طرف سے ایک سمری سائن کروا کے اس امبلیوں کو تحلیل کرنے کی عارف الوی کے پاس رکھوائی گئی اور عارف الوی کے پاس جب یہ آئی تو انہوں نے خان صاحب کو کہا اوکے جی گو اہیڈ ہے آپ یہ کر لیں دوسری جو تھیوری آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ غیر ملکی شخصیات ہیں ان کی گرنٹی بھی دی گئی ہے انہیں گرنٹر کے طور پر اس پورے معاملے کے اندر سالس کے طور پر اور خان صاحب کو یقین دلانے کے لیے انہیں استعمال کیا گیا ہے اور خان صاحب نے ان کی بات پر یقین بھی کر لیا ہے اور یہی یقین دیانی تھی کہ یہ خود نہ گئے تو یہ بھیج بھی دیے جائیں گے اور اب اگر شہباز شریف صاحب مکرتے ہیں اور آبویسلی پھر وہ اس سمری سے ہی مکر جاتے ہیں کہ یہ سمری میں نے کیسے بھیجی اور اس طرح کے معاملات بھی ہو سکتے ہیں ان سے کوئی بائی تو ہے نہیں اس معاملے میں ایمکیم آلریڈی بنیاد ڈال چکی ہے کاف لیگ آلریڈی ان ہینڈز ہے اور باب پارٹی محول بنا چکی ہے ان تینوں کی ضرورت نہیں ہوں گی ان میں سے ایک بھی جاتا ہے صدر فوری اعتماد کے ووٹ کا کہے گا اور شہباز شریف اسی گڑھے میں گر جائے گا جس گڑھے کے اندر عمران خان کو گرایا تھا اور یہ گڑھا انہوں نے کھودا تھا عمران خان اس گڑھے میں بالکل گرا لیکن بائیس کروڑ عوام نے اپنے ہاتھ آگے کر کے اسے نہ صرف اس گڑھے سے نکالا بلکہ اپنے سر کا تاج بنایا اور پوری دنیا نے دیکھا کہ اتنی رکاوٹوں کے باوجود وہ ایک شخص جو آج سے چھے ہفتے پہلے ایک ڈائری لے کر نکلا تھا وہ لاو لشکر کے ساتھ آیا اس کے پاس آپشنز تھے وہ وہاں پر تصادم بھی کرا سکتا تھا چارج کراؤن تھا وہ رکاوٹیں توڑ کر آیا وہ پورا دن شیلنگ برداشت کرتا رہا لیکن وہ لوگ جو کہ اپنی افواج کے خلاف نہ آ جائیں اپنی پولیس اور اپنی فورس اور ریاست کے خلاف نہ کھڑے ہو جائیں وہ اس نے پھر بھی اپنے سیاسی مفاد پر اپنے ملکی مفاد کو ترجیدی وہ نواز شریف نہیں ہے جو اداروں کے اوپر کھلے گجرم جلسے والے الزام لگائے یا سپریم کورٹ پر دھاوا بلوا دے لیکن اس نے ملکی مفاد کے اندر فیصلہ کیا آلدو اس نے اپنے مطالبات پر اور جو لوگ اس کے لیے نکلے تھے ان کے مطالبات پر کوئی کامپرومائز نہیں کیا بس تھوڑا سا وقت تاکہ معاشی طور پر سنبل جائیں معاملات اور معیشت کی بحالی کے اندر تھوڑا سا ملک جو ہے وہ سنبلے اور یہ چیزیں جو ہیں وہ بہت سی ڈیسائیڈ ہو چکی ہیں اور اگر اب یہ خود نہیں جاتے تو پھر انہیں بھیج بھی دیا جا سکتا ہے اور ان کا جانا ٹھہر چکا ہے کومنٹ سیکشن میں رائے کا ازار ضرور کریں اپنا بہت خیال رکھئے گا اپنے لوگوں کا بھی اور اس ملک پاکستان کا بھی اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے تاکہ قیامت رکھے اللہ نگمان پاکستان